ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے گیا ہے کہ دوہزار سترہ تک تاسک دیا گیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا اگر یہ رپورٹ گمراہ کن ہے تو حقیقت کیا ہے شکریہ میں نے یہ رپورٹ نہیں دیکھی تو میں اس رپورٹ کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن اتنا میں آپ کو حکومت کے طرف سے یہ کہہ سکتا ہوں دمزمیداری کے ساتھ کہ دوہزار سترہ کے اندر انشاءاللہ ہم لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کی کمر توڑ دیں گے اس کا خاتمہ کر دیں گے اور آج بھی کابینہ کے اندر جو ہے ایک پریزنٹیشن ہوئی ہے جس کے اندر نئے بجلی گھر اور لگانے کی بات ہوئی ہے جو کہ نیپرا کے اندر نہیں ہے کیونکہ نیپرا نے آج اس کی ٹیریف ہیرنگ کرنی تھی اور انشاءاللہ تعالی چھتیس سو میگا وارڈ جو ہے ایلن جی کے ثرور لاکر لکویفائیڈ نیچرل گیس سے ہم ایک اور چھتیس سو میگا وارڈ بنائیں گے لیکن لہذا حکومت کے جو پلان ہیں اس کے مطابق دوہ جی مفتہ صاحب قطعہ علامی کی معاذر چاہتا ہوں نیپرا ایک ریگولیٹر ہے بجلی کی شعبے کے حوالے سے ایک ذمہ دار ادارہ ہے اگر اس نے اپنی سٹیٹ آف انڈسٹری ریپورٹ میں یہ بات کہی ہے کہ دوہزار بیس سگ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہیں ہوگا تو کچھ تو حقیقت کچھ تو سچائی ہوگی اس کی اس ریپورٹ میں میں خدا خاصتہ ان کی سچائی یا اس کی اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں ان کے پاس کچھ پروجیکٹس ہیں جو حکومت نے آلیڈی کرے ہوئے ہیں پرائیوٹ سیکٹر کر رہا ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ کچھ بجلی کے منصوبے پانی سے بجلی بننے والے منصوبے کچھ نیوکلیر بجلی بننے والے منصوبے وہ دوہزار بیس تک آ جائیں گے تو ان کے حساب سے دوہزار بیس تک کی بجلی کا برورن ختم ہو جانا چاہیے لیکن جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں جو الینجی سے چھتیس سو میگا وارڈ بجلی ہم بنانے لگے ہیں اس کے ابھی تک نیپرا کے پاس وہ تو پروپوزل گئے بھی نہیں ہیں اور وہ بجلی کے تحت اس چھتیس سو میگا وارڈ پلس جو کول لگا رہے ہیں کورٹ کاسم پہ اور دوسری جگہوں پہ دیگر جگہوں پہ اس سے حکومت کا یہ خیال ہے حکومت کے تخمین آئے کہ چھتیس سو میگا وارڈ اور جو کول کی میگا وارڈ سے ہم دسمبر سے پہلے پہلے دوہزار سترہ کے اندر یہ لوڈ شیڈنگ پہ قابو پا لیں گے نیپرا تو ریگولیٹوری باڈی ہے نیپرا کے پاس جو جو کمپنیز ہوتی ہیں اس کو پرائس ریگولیٹ کرتی ہے دوسری وغیرہ کرتی ہے نیپرا کے پاس کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ جس سے وہ پریڈک کر سکتی ہے کہ دو سال بعد یا تین سال بعد کتنا ہوگا ان دی سنس کہ ان کو یہ پتا نہیں ہوتی کہ کیا حکومت کے منصوب ہیں ظاہر ہے کہ وہ جب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تب آئیں گے تو وہ میں ان کی کوئی خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اہل ہیں یا نا اہل ہیں میں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو انفرمیشن ہم کو ہے حکومت پاکستان کو ہے اور جو ہمارے پلانز ہیں اس کے مطابق دوہزار سترہ کے اندر انشاءاللہ اللہ لوڈ شیڈنگ کی کمر توڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے کہیں یہ دعویٰ یہ دوہزار سترہ گزشتہ دور حکومت میں راجہ پرویز الشیف کے ان وعدے اور دعویوں کی طرح سے تو نہیں ہوگا جس میں انہوں نے بڑی ڈیڈ لائنز دیتی ہیں اور اس کے بعد وہ تمام طرح ڈیڈ لائنز جو ہے وہ ایک خواب ہی کی حقیقت رہ گئی سبز باغ کے سبز باغ ہی رہ گئے اب تک ہم نے جو وعدے کریں آپ نے دیکھیں ہم جب آئے تھے ہم نے کہا تھا کہ ہم ایکانومی کے اندر سٹیبلیٹی لے آئیں گے اس وقت لوگ بات کر رہے تھے کہ پتہ نہیں ڈالر کی طرح ہو جائے گا ایک سو چوبیس روپے ہو جائے گا آپ دیکھیں آٹھ ڈالر سو روپے کے اوپر یہ ایک سو دو روپے کھڑا ہے ہم نے سولہ فیلین کے جو ہے انفلیشن ہم نے کہا تھا اس کی مہنگائی کی کمر توڑیں گے آج تین ساڑھے تین فیسیز انفلیشن ہے آپ اگر دیکھ لیں دوسری جگہوں پہ ہم نے کہا کہ گیس لے کے آئیں گے سات سال میں چار منصوبے فیل ہو چکے تھے پچھلے دو عدوار کے اندر گیس لانے کے ہم پہلے حکومت ہے الحمدلللہ میانواز شریف کی جو گیس کی امپورٹ شروع کر رہے ہیں اور مارچ کے اندر انشاءاللہ سر لیکن ایک گھڑانی کول پار پروجیکٹ جو ہے چھے سامنے کا وارڈ کاف ہو رہی ہے آپ کے دوری ہم نے ٹیررزم کے قضاء ہے ہم نے پہلے کوشش کری ان سے بات کرنے کہ نہیں ہوئی ہم نے ضربے اب شروع کر دیا ہم ٹیررزم کے خور پر لڑائے کر رہے ہیں تو جو جو چیزیں ہم نے کہی ہیں وہ کر رہے ہیں بجلی کا اوویسلی ہم سمجھتے ہیں کہ بجلی گھر چھے مہینے میں لے سکتا ایک سال میں لے سکتا بجلی کے لگوانہ ہم نے شروع کر دی ہیں اللہ نے چاہت تو تین سال میں جب یہ لگ جائیں گے دو سال میں اور لگ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے خود بخود لوڈ شیڈنگ بھی کم ہو جائے گی تو میاں نواز شریف کی حکومت نے جو جو وادے کر رہے ہیں ہم وہ وادے جو ہیں اس کے طرف جا رہے ہیں اور آگر آپ ہماری سمت دیکھیں کہ پچھلے سال سے اس سال لوڈ شیڈنگ کم ہے اگلے سال انشاءاللہ اور کم ہو جائے گی سر بائیس بائیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ابھی بھی ہو رہی ہے سر بائیس بائیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے سر بلکل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ناقابل برداشت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ ہو رہی ہم چاہتے ہیں کہ کم ہو اسی لیے اتنی میند کر رہے ہیں پرائمشن صاحب خود جو انرجی کمیٹی کی میٹنگز کو ہر ہفتے یا دو ہفتے میں لیکن ہے آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم تو اب بھی یہ وعدہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے وعدہ کیا بلکل لیکن وہ ایک بات اور بھی کہتے ہیں ہم تو چاہیں گے بلکل پر امید ہے قوم بھی پر امید ہے اس چیز کے اوپر کہ جو وعدہ کرے وہ پورا بھی ہو لیکن ماضی کے جو ریکارڈز ہیں اس کے مطابق وعدہ جو کیا جاتا ہے وہ پورے ہوتے نہیں بخاری صاحب کی طرف آ جاؤں نائم صاحب مجھے ذرا بتائیے گا کہ مفتر صاحب یہ کہتے ہیں کہ دوہزار سترہ میں لوڈ شیڈنگ اس ملک سے قتم ہو جائے گی اور موجودہ حکومت نے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کے مطابق حکومت بالکل صحیح ٹریک کے اوپر چل رہی ہے ناپرا نے اپنی جو رپورٹ جس کے مطابق کہا یہ کہ دوہزار بیس تک بھی لوڈ شیڈنگ کا خاتم ممکن نہیں ہو سکے گا وہ پراپر انفارمیشن یہ وہ منصوبے نہیں ابھی ان تک پہنچے جس کی وجہ سے رپورٹ میں کہا گیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوہزار سترہ تک لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی شکریہ فریص صاحب اپنے مستح صاحب سے فرما رہے ہیں کہ دوہزار سترہ تک لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ شاید ان کی بات سچ ہو جائے لیکن اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ایسے کوئی منصوبے نہیں ہیں کہ جن کو منصوبوں کے علاوہ جی کمیٹمنٹ ہو گورنمنٹ آف پاکستان کی کہ یہ کم ہو سکتی ہے لوڈ شیڈنگ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس سولہ ہزار میگا وارڈ کی کنزمپشن ہے اور سولہ ہزار میگا وارڈ سے زیادہ سترہ ہزار میگا وارڈ یا اٹھارہ ہزار میگا وارڈ کی ہمارے پاس پروڈکشن کپیسٹی ہے ہم اپنی پوری کپیسٹی کو ٹیپ نہیں کر پا رہے اس وقت ہم صرف سات ہزار یا آٹھ ہزار میگا وارڈ پروڈیوس کرتے ہیں اور آٹھ ہزار کا ڈیفیسٹ ہم نے خود گورنمنٹ نے بنا کے رکھا ہوا ہے اور ان سے مینج ان کا جو پرابلم ہے that is good governance اور وہ کسی بھی سینٹر میں آپ کو نظر نہیں آئے گی لیکن 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 ایک ایک اکانومی کا ہوتا ہم دیا ہے کہ ان تمام شعبوں کے اندر رہتے ہوئے ہم بجلی کی پیداوار کو بڑھائیں گے اور کہا یہ مفتح صاحب کہتے ہیں جو وعدے کیے ہیں وہ پورے دوہزار سترہ میں ایک بالکل ختم ہو جائے گی لوٹشے دیکھیں فرید صاحب پیداوار کے جو نئے منصوبیں ہیں وہ سوائے دندیپور کے اور جو یہ اوپر ایک بن رہا ہے دیامیر بھاشر ڈیم یہ ایک ایکسٹرہ جو ہزار میگا وارڈ سے اوپر کے باقی تو ان کے پر سارے پچاس سوک ہیں پروڈیکشن کا تو ایشو ہی نہیں ہے ابھی بھی اگر یہ اپنی پوری کیپیسٹی میں پروڈیوس کریں آئی پی پی سے لیں یا جن سے بھی لیں تو یہ بجلی تو دے سکتے ہیں لوگوں کو بجلی دینے کے پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ بجلی کو انہوں نے آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کے طاحت اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ لوگوں کی خرید میں نہیں ہے اور یہ لوگوں کو بے بس کر دیا ہوا انہوں نے باقی ایکانومی جو ٹھیک ہوئی ہے ہے اس کا کردار وہ تیل کی کمی کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے ہے اس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے ڈیڑھ ارب ڈالر تو آپ کو وہاں سے بچا ہے جو آپ نے دینا تھا ایمپورٹ بل کی صورت میں ٹھیک ہے مفتہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس طرح سے نعیم صاحب آپ نے کہا کیا واقعی ہمارے پاس کی کپاسٹی موجود ہے سولہ سترہ ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا کرنے کے حوالے سے اور جو بات انہوں نے کہیے کہ آٹھ ہزار میگا وارڈ کو جو ڈیفیسٹ ہے وہ خود حکومت کا پیدا کرنے کے حوالے سے بخاری صاحب کی بات معذرت کے ساتھ سرکلر لوجک ہے ایک دو طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے اگر ڈیمانڈ کم ہو گئی تو خود بخود لوڈ شیڈنگ کم ہو جانے چاہیے تو یہ بات تو ان کی سرکلر لوجک کی بات ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس وقت اور یہ جو فرما رہے ہیں کہ آٹھ ہزار میگا وارڈ بنتی یہ بھی بات غلط ہے بارہ تیرہ چودہ ہزار میگا وارڈ بجلی بنائی جاتی ہے دو تین مسئلہ ہیں بجلی کے اندر ایک تو یہ کہ سولہ سترہ ہزار میگا وارڈ سے زیادہ ٹرانسپکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے جی میں پروڈکشن کے پیسے رہا ہوں سولہ سترہ ہزار کے ایک میری گزارش سن لیجئے کہ ایک نیم پلیٹ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ ایک مشین لگاتا آپ نے کہا یہ تین سو میگا وارڈ کا ہے وہ آپ تین سو میگا وارڈ سے گنتے ہیں تو کیپیسٹی کافی ہے لیکن ایکشلی وہ ایٹی پرسنٹ پر چل رہا ہوتا ہے ایمبین کنڈیشنز پر چل رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد ڈیٹیریریشن ہو جاتی ہے تو وہ تین سو کی جگہ دو سو یا ڈیٹیر سو کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی ایفیشنسی نہیں ہے اگر اکیس پرسنٹ ایفیشنسی کا مشین ہے اس کا مطلب ہے کہ اکیس پرسنٹ انرجی گیس کی صورت میں ہو یا تیل کی صورت میں ہو بی ٹیو کے ویلیو جو ہے اس کو کنورٹ کر رہا ہے اور باقی اسی فیصد یا انہاسی فیصد جو ہے وہ ہوا میں ضائع ہو رہی ہے اچھا مجھے طرح وہ کیوں ضائع ہو رہی ہے یہی تو مینیجمنٹس نائم صاحب آپ اگری کرتے ہیں مفتاہ صاحب وہ اگر نہ ضائع ہو تو لوگ ان کو بجلی ٹھیک ملے مفتاہ صاحب نے جب فیکس ان فگرز بتائے ہیں آپ نے جو ریزن جو لوجک سپیش کی وہ کہتے ہیں کہ وہ انہیں ایکسپٹ نہیں کرتے نہیں نہیں مانتے ہوں فرید صاحب یہ تو مان گیا ہے نا کہ اتنی کیپیسٹی ہمارے پاس ہے سولہ سترہ آزار میگا وارٹ کی لیکن وہ اگر پروڈیوز ہی نہیں کریں گے کیونکہ ان کو خرید نہیں پڑتی ہے بجلی اب یہ خریدنا ہی نہیں چاہتے بجلی اور اس کے پیسے نہیں دینا چاہتے تو پھر کیا ہوگا لوڈ شیڈنگ جاری رہ گی پریاریٹی نہیں ہے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنا گورنمنٹ کی ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں پرائیٹی نہیں ہے مفتاہ صاحب مجھے بتائیے گا نائم صاحب کہتے ہیں پرائیٹی نہیں ہے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے ہم ذرا بات کر لیں لن جی کے حوالے سے لن جی جو آ رہی ہے آئندہ ماہ جو آ رہی ہے لن جی معایدے ہو گئے ہیں کہ ابھی تک اس کے لیے کس کو دی جائے گی ہے جو ایلن جی کی پہلی جو شپمنٹ آئی گی اچھا یہ جو میں گزارش کر رہا تھا آپ سے تین ہزار چھے سو میگا ورٹ ایلن جی بننے کا اس کا اس سے تعلق نہیں ہے وہ تو نیکسٹ ایلن جی کے پروجیکٹ سے آئے گا جو ابھی آپ ایلن جی کی بات کر رہے ہیں اس سے جو حکومت جو ہے وہ جی ٹو جی بیسس پہ کئی حکومتوں سے بات کر رہی ہے لیکن جو سب سے زیادہ مضبط اور آگے فارورڈ بات ہوئی ہے وہ قطر کی حکومت سے بات ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالی اگر ان سے ایک اگریمنٹ ہو جائے گا تو ایک اچھی کمرشل ٹرمز پہ ایک اچھی کاروباری بنیاد پر ہم وہ ایلن جی جو ہے وہ پاکستان لائیں گے اچھا پرائیس کیا ہوگی مفتہ صاحب اس کی کم از کم اس کی پرائیس کیا ہوگی اندازن دیکھیں پرائیس تو ابھی تیہر نہیں ہو جو اس کو کچھ بولنا میں رف آپ سے پوچھنا چاہوں ایک رف آئیڈیا جو پرائیس ہوگی میرے خیال سے نو ڈالر کے نیچے ہی ہوگی مجھے اگزیکلی نہیں پتا ہے اس کی سلوپ ہوتی ہے میں آپ اتنی گزارش کر دوں کہ پرائیس جو ہوگی وہ ایک ڈالر فگر نہیں ہوگا یہ ایک سلوپ آپ نے کوئی ایک برینٹ یا تو آپ لیں گے برینٹ کروز یا جیپنیز کوکٹیل یا کوئی ہنری ہب یہ تین گیس کی پرائیسز ہوتی ہیں ان تین میں سے کوئی ایک سلوپ ہوتی ہے کہ دس فیصد یا پندرہ فیصد برینٹ کا یا دس فیصد یا پندرہ فیصد جیپنیز کوکٹیل کا مکس کا یا کچھ سو یا سو سو فیصد ہنری ہب کا اس اس حساب سے پرائیس ہوتی ہے ہماری پوری کوشش ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ بہتر سے بہتر پرائیس لے سکیں اس کے اندر بہت سارے اور عوامل ہوتے ہیں کہ کتنی بڑی شپ آ سکتی ہے کتنے بڑے ٹن کی شپ آ سکتی ہے کتنی جلدی آپ اس کو نکال لیں گے آپ کا سٹورج ہے یا نہیں ہے اس کو ڈیمرش کتنا لگے گا یہ جو کشتیاں ہوتی ہیں یہ جو یہ ایک ایک دو دو لاک ڈالر پر ڈے ان کا رینٹ ہوتا ہے مفتر صاحب آپ نے یہ جو پرائیسنگ کی بات کر دی ہے یہ اندازن آپ نے گرفت کیا میں ذرا نعیم صاحب سے اسی کے جواب لے لیتا ہوں ذرا نعیم صاحب اندازن اگر فور ایجامپل اگر ہم اسٹیمیٹ کر لیں جس طرح سے مفتر صاحب نے کہا گرفت اسٹیمیٹ آٹھ نو دس کے قریب قریب جو بات انہوں نے کی ہے اگر اسی پرائیسنگ ہوتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے فیزبل ہوگی ہے دیکھیں سر یہ جو ہے نا سات ڈالر میں تو قطر سے یہ خرید رہے ہیں کمپنیاں ان کی اپنی ہے اور جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے نا انویسٹرز انہوں نے اپنی کمپنیاں بیٹھیں ہیں سرمان صاحب نے وہاں پر کنٹریکٹ کیا ہے قطر میں ایل این جی کے جتنے بھی ایگری میٹس ہیں وہ آپ کو کچھ ہی دنوں میں ویب سائٹ پر اویلیبل ہوں گے اور ان کمپنیوں کو سات ڈالر میں ان کو مل رہی ہے انہوں نے پاکستان میں بیٹھنی ہے بارہ ڈالر پانچ ڈالر یہ پر اس میں ایل این جی کا جو کیوبک فیٹ ہوتا ہے اس میں یہ رکھیں گے اپنے پاس ٹھیک ہے نا جی پروفٹیبیلٹی کو انشور کرنے کے لیے آپ کو اسی طرح ہی اگر دیکھیں چھتی سو میگا وارڈ کا جو ایل این جی سے لگنا ہے بیٹھلی پیدا کرنی ہے وہ ہمیں ملے گی تو اہزار اٹھارہ انیس میں اور اس وقت ہماری کنسیمچن بھی بڑھ چکی ہوئی ہوگی اور یہ جو ابھی ایل این جی آئے گی یہ لوگوں میں ڈسٹیبیوٹ کریں گے میک انشور دیئر پروفٹیبیلٹی اپنی پروفٹیبیلٹی کو انشور کرنے کے لیے چھیک ہے مفتہ صاحب ان کا کنٹریکٹ سات ڈالر میں ہو رہا ہے ابھی مفتہ صاحب جس طرح سے آپ نے بات سنی ناین صاحب کہتے ہیں جو کنٹریکٹ ہو رہا ہے وہ سات ڈالر میں دی جائے گی بارہ ڈالر میں کم از کم اپنی پروفٹیبیلٹی سیلف پروفٹیبیلٹی کی بات کریں کہ یہ یہاں پہ اس کو میک شور کیا جائے گا ان سیکنڈ ٹھنگ یہ کہ کیا ہمارے پاس انفرسٹرکچر نیٹ ورک ہمارے پاس ہو موجود ہے بکاوز خبریں اچھی نہیں آ رہی ہیں لائن لاؤسس کے حوالے سے دس سے پندرہ فیصد لائن لاؤسس کا سامنا ہے گیس کمپنیوں کو میں پھر ماظرت کے ساتھ نیم صاحب کو تو اس کے یونٹ بھی نہیں پتائیں کہ ایم ایم بی ٹی او میں لے رہے ہیں یا کس میں لے رہے ہیں لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ کسی میں پانچ دورہ کسی میں گفلہ کر دیا یہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ ایسی بات کر دیں اس کی پرائس نہیں ہوگی اور جو پرائس ہوگی وہ تو اخبارات میں آ رہے ہیں سر یہ ترپوٹس آ رہی ہیں اگر مجھے ختم کر رہے ہیں اگر میری بات سن لیں کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ ہوگا اس کے اندر کوئی بیچ میں بروکرز نہیں ہوگی اور آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی پرائس ابھی اگر ایک چیز ہم اچھی کرنے جا رہے ہیں نیک نیتی سے کرنے جا رہے ہیں اس ملک کے اندر پہلی مرتبہ انرجی ایمپورٹ کر رہے ہیں پہلی مرتبہ گیس ایمپورٹ کر رہے ہیں اس کے اندر مفصر صاحب انفرسٹرکچر پہ آ جاتے ہیں دیکھیں 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 سر مجھے یہ بتائیں دس سے گیارہ فیصد لاؤسز ہوتے ہیں اس سن جیسی کے اور اس سن جی پیل کے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ٹو کنٹریکٹ ہوتے ہیں وہ بھی کسی کمپنی کے تھو ہوتے ہیں پاکستانی کمپنیز اور سر ٹھیک ہے نیم صاحب آپ کا کوئی سوشن میں بالکل رکھتا ہوں نیم صاحب کا سوال صاحب جس کے بات دے لیتے ہیں نیم صاحب کا سوال جس کے لیے جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کنٹریکٹس ہوں گے وہ بھی تو کسی کمپنیز کے تھو ہوں گے نا گورنمنٹ خود تو آپریٹ نہیں کرتی لن جی کو گورنمنٹ کی ایک سبسیڈری ہوگی ٹھیک ہے نیم صاحب آپ کا یہ سوال میں نے لے لیا نیم صاحب میں نے آپ کا یہ سوال لے لیا مفتہ صاحب مجھے انفرسٹرکچر کا بتا دیجئے لائن لاؤسز کا میں آتا ہوں لائن لاؤسز جو ہوتے ہیں دس سے گیارہ فیصد لائن لاؤسز زیادہ تر ہوتے ہیں وہ بلک سپلائز میں نہیں ہوتے جب آپ ریٹیل کسٹمرز کو دیتے ہیں چھوٹے چھوٹی جگہوں پر آپ بارٹ رہتے ہیں پائپس ہوتے ہیں اس کے اندر لائن لاؤسز بھی ہوتے ہیں کیونکہ لو پریشر میں دسٹیبیشن ہوتی ہے اس میں چوری بھی ہوتی ہے جب آپ بلک دیتے ہیں ہم جب لے کے جائیں گے اس کو ایک نئی پائپ لائن سے اور ڈائریک پائپ لائن دے دیں گے لائن جی کے پلانٹس کو تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک یا دو فیصد سے زیادہ یا تین فیصد سے زیادہ جو ٹیکنیکل لاؤسز ہوتے ہیں اس سے زیادہ امید یا توقع نہیں ہے کہ اس سے زیادہ ہو سکے گا لہذا یہ اس کو نہیں کریں گے دوسرا یہ کہ ہم نے اس کو رنگ فینس کروا ہے تاکہ اس کے لائن لاؤسز کو سپریٹلی ٹریٹ کریں گے اور جو اگزسٹنگ لائن لاؤسز ہے اس کو سپریٹلی ٹریٹ کریں گے مفتر صاحب مجھے بتا دیجئے کہ کیا آئی پی پیس کے ساتھ معاہدے ہو گئے لین جی کو دینے کے حوالے سے کیونکہ گریلو کسٹمرز کے لئے تو نہیں ہے بلک میں ہی دی جائے گی یہ تو دیکھیں آئی پی پیس کے ساتھ جو گیس سپلائی اگریمنٹ تھا حکومت پاکستان کا دو ازار دو کی پولیسی کے تحت اور دو ازار انیس سو چیرانوے پولیسی کے تحت اس میں گیس جو ہے وہ پاس تھرو آئیٹم تھی تو آئی پی پی کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے ریلی کہ اگر وہ تین ڈالر کی گیس مل رہی ہے پانچ ڈالر کی مل رہی ہے اس نے تو جتنے کی گیس لینی ہے اس کے حساب سے اس کو بل کر دینا ہے تو آئی پی پیس کو فرق نہیں پڑتا ہے جو کاسٹ ہوگی وہ تو ایکشلی منسٹری آف وارٹ ان پاور کے اوپر اس کی آئی کی ایڈیشنل کاسٹ لیکن جو سوال وہ یہ ہے کہ سب سے مہنگی تبانہ ہی وہ ہے جو آپ کو تبانہ ہی نہ ملے تو اس وقت اگر دنیا بھر میں جو پرائس ہے گیس کی اس پرائس پہ ہم گیس لاتے ہیں بہت ہی ایفیشن انجنز کے ساتھ بہت ہی ایفیشن انٹرمائنز کے ساتھ ان کو بجلی میں بدل دیتے ہیں تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے تو سر یہ چیز انشور کر لی گئی ہے کہ جو الانجی آ رہی ہے وہ گھرلو سارفین کے لیے نہیں ہوگی لیکن گیس مولیکیولز کو تو نہیں پتا ہے کہ وہ کس کی گھر میں جا رہا ہے یا مطلب ہو جا رہا ہے لیکن یہ جو الانجی لے کے آ رہا ہے کیونکہ گھرلو سارفین کو بہت ساسنی بجلیز گیس دیتے ہیں ایک سو چوبیس روپے یا اس پر ملین ایم ایم بی ٹیو دیتے ہیں جبکہ یہ جو کاؤسٹ ہوگی جیسے میں نے آپ ساتھ کو دیا دس دالر کے درمیان ہوگی اور جو انٹرنیشنل کاؤس پرائس بھی ہے تو اس کے اندر جو ہے یہ گھرلو سارفین کو یہ دینا تو سپسٹی بہت بڑھ جائے گی تو یہ تو آپ جو انڈریشنل سارفین ہیں یا بجلی کے جو یہی میں ارز کر رہا ہوں کہ گھرلو سارفین کو دے سکتے ہیں یا سی اینجیز کو دے سکتے ہیں ہوم کنسیومرز کے لیے تو یہ بہت مہنگی پڑے گی نا پھر یہ بالکل ہوم کنسیومرز کے لیے بڑی مہنگی ہوگی اس لیے میں نے گزارش کر دیا کہ سی اینجی ایک سٹیشنز ہوئے یا بجلی گھر ہوئے یا انڈریشنل کنسیومرز ہوئے یا کمرشل اسٹیبلشمنٹ ہوئے ان کو آپ یہ گیس دے سکتے ہیں ہوم کنسیومرز کو خاص طور پر جو دو طبقے وہ ہیں جو کہ بہت کم گیس لیتے ہیں اور جو کہ ایک دم کم آمدنی والے طبقے ہیں سر مجھے یہ ہے سر بتا دیجئے گا ایک لازش کوششن آپ سے میں کر لیتا ہوں کہ اس کے لیے ریگلیٹری جو اپروولز ہیں وہ سارے اس کے پر ورک آؤٹ کر لیا گیا ہے کیونکہ اب وقت تو بہت کم ہے مارچ کی بات کر رہے ہیں جی یہ اوگرہ سے جو جو اپروولز کی درکار تھے وہ جس طرح جس طرح ملتے ہیں اس طرح اپروول لاتے رہتے ہیں اب جیسے نئی پائپ لائن لگا رہے ہیں تو وہ پائپ لائن کے اندر بھی آکے اوگرہ جو ہے وہ سرٹیفائی کرتا ہے کہ پائپ لائن ٹھیک ہے جیسے جیسے جو جو اپروول کی ضرورت پڑتی ہے وہ مل رہا ہے اس سے کوئی اس میں ہمیں کوئی بھی ایسی توقع نہیں ہے ہمیں کہ مارچ کے انڈ پہ جب یہ ٹرمینل ریڈی ہو جائے گا تو ہم یہ گیس جو ہے اس کو لا کے اس کی ترسیل نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے میں ویری لاسٹ ورڈز نہیں بخانی صاحب آپ سے لینا چاہتا ہوں ویری لاسٹ ورڈز فرم یور سائیڈ سر جو باتیں آپ نے سنیے اس کے مطابق میں آپ کے شورٹ انالیسز لینا چاہوں گا انالیسز یہ ہے کہ سر یہ گھریلو کنجیمر کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہوگی کیونکہ یہ مہنگی اتنی آ رہی ہے ڈالرز میں آ رہی ہے یہ انڈسٹریلز کو یہ یوز ہوگی بجلی پیدا کرنے کے لیے یوز ہوگی اور وہی بجلی مہنگی انڈسٹریلز کو انڈسٹریلز کے لیے بیٹھی جائے گی ایک فائدہ ہو سکتا ہے اگر یہ واقعی پہنچ جاتی ہے اور مارس کے انڈ میں یہ شروع ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ ہماری منفیکچرنگ انڈسٹری اس سے ترقی کر پائے اور ہماری جو گروت ہے انٹرنل اکنومک گروت وہ انٹرنلی امپروو کر سکے اور اس ٹرنٹھن ہو ایک یہ فائدہ نظر آتا ہے باقی مہنگی ہوگی اور ان کے لیے ریگولیٹری اپروول لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے حکومت کے لیے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا نئی بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا مطلع اسماعیل صاحب ایک بریک ہم لیں گے اور بریک کے بعد ذرا بات کریں گے کچھ پاکستان ٹیم کی کار کردگی ٹرکٹ بورڈ کی جو مانجمنٹ ہے اس کی کار کردگی کے حوالے سے یہ سب کچھ ایک کمرشل پر کریں گے ہر چار سال بعد ہونے والے کرکٹ ورلڈ کپ میں جہاں کومک کرکٹ ٹیم نے مسلسل دو میچز ہار کر فینس کو بری طرح مایوس کیا وہیں ٹین تنازات کے باعث پی سی بھی حکام کے لیے بھی درد سر بن گئی ہے ورلڈ کپ سے قبل سینٹرل کانٹریکٹ تنازہ سامنے آیا جسے پی سی بی کے کرتا دھرتا کسی نہ کسی طرح دمانے میں کامیاب رہے دوسری جانب فیلڈنگ کوچ گرانڈ لارڈن نے بھی کھلاڑیوں کے نامناسب رویگی کی شکایت کرتے ہوئے عہدے سے استفادی دیا تھا تاہم انہیں بھی منع کر معاملہ رفع دفع کر دیا گیا بھارت کے خلاف میچ سے ایک روز قبل شاہد آفریدی سمیت آٹھ کھلاڑیوں پر ہوتل تاخیر سے پہنچنے پر جرمان آیت کیا گیا کھلاڑیوں کو تو قابو کر لیا گیا لیکن چیف سلیکٹر مہین خان کے تنازہ نے تو پی سی بی حکام کو ہلا کر رکھ دیا ویسٹ انڈیز کے خلاف میچ سے قبل مہین خان کسینو جا پہنچے معاملہ میڈیا میں آنے کے بعد پی سی بی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے بورڈ حکام اس صورتحال پر شدید پریشان ہے ایک روز قبل گورننگ بورڈ کے رکن نچم سیٹھی میڈیا کے سوالات پر بوکھلا گئے اور میڈیا کو ہی ٹیم کی کار کردگی پر مورد الزام ٹھہرا دیا شیئرمن پی سی بی شہریار خان آج ٹیم کی کار کردگی پر وضاحتیں پیش کر رہے تھے اور قوم کو دلاسہ دلایا کہ ٹیم آئندہ میچز میں کم بیک کرے گی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور بات کر رہے ہیں پاکستان ٹرکٹ ٹیم کی دوہزار پندرہ کے ورلڈ کپ میں پہارت کے ساتھ شکست پر تمام لوگ شائقین کرکٹ افسردہ تھے اور یہ امید کا اظہار کر رہے تھے کہ وستنڈیز کے خلاف جو میچ ہوگا کم از کم اس میں کمبیک کرتے ہوئے فتح سمیٹی جائے گی لیکن وستنڈیز کے خلاف بھی ٹیم ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور یہ کے بعد دیگرے پاویلین ایسے لوٹے جیسے کہا جاتا ہے تو چل اور میں آیا فیلڈنگ بیٹنگ باولنگ تمام شعبوں میں ٹیم کی ناکامی سب کے سامنے ہیں اور اب سوال اور امولیاں اٹھ رہی ہیں ٹیم مانجمنٹ کے اوپر بھی کرکٹ بورڈ کے جو مانجمنٹ ہے اس پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ایک دن پہلے جو نجم سیٹی صاحب نے کہا وہ بھی سب لوگوں نے سن لیا اس سب پر آج ہم بات کریں گے میرے ساتھ بات کرنے کے لئے سٹوڈیوز میں موجود ہیں کرکٹ تجزیہ کار ہیں فواد مصطفی صاحب بہت شکریہ آپ کا فواد اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ویڈیو لنک کے اوپر سابق چیئرمن پی سی بی ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے بھی ہم بات کریں گے اور ساتھ ہی ڈان نیوز کی کرسپانڈنٹ عبدالغفار میرے ساتھ موجود ہوں گے ان سے بھی ذرا جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے اس وقت انسائیڈر سٹوریز کیا ہیں اور اندر خانے کیا کچھ ٹیم میں چل رہا ہے فواد آپ سے سب سے پہلے میں آوں گا بات کرنے کے لئے جو بات ایک نجم سیٹی صاحب نے جو اس طرح سے ڈیفنڈ انہوں نے کیا کہ اتنی ٹینشن میں ٹیم ہوتی ہے اور اگر بال جو وہ کیچس چھوڑ دیتے ہیں تو وہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ ان لٹکا نہ دیا جا مجھے بتائیں کہ اگر ٹیم پریشر بیر نہیں کرے گی کیا اس ملک میں آج تک کبھی کسی کھلاڑی کو کیچ نہ پکڑنے پر لٹکایا گیا کس طرح سے انہوں نے ڈیفنڈ کیا اور یہ کیا ہو رہا ہے ٹیم میں دیکھیں سیٹی صاحب خود ایک انیلسٹ ہے یہ تو پھر گورنمنٹ والی بات ہے کہ گورنمنٹ بھی یہی کہتی ہے کہ میڈیا کا پریشر ہے اس لیے ہم سے کام نہیں ہو سکتا تو وہ انہوں نے وہی جب کرکٹ بورڈ میں وہ ذمہ داری سمالی تو انہوں نے وہ گورنمنٹ والی بات کہنا جنو کر دیا میڈیا کا پریشر کس بات کا کرکٹ ٹیم آپ دو سال تقریباً سال دو سال آپ نے کرکٹ بورڈ کو چلایا ابھی بھی آپ گورنمنٹ بورڈ میں ہیں آپ کہتے ہیں تیاریاں اچھی نہیں ہیں ہم تیار نہیں تھے باقی ٹیم تیار ہو کے آئی ہیں میڈیا پریشر ہے میڈیا کیا کرکٹ کھیلنے سے روک رہا ہے میڈیا کے سیلیکشن کمیٹی کو سیلیکشن صحیح کرنے سے روک رہا تھا یا کرکٹ بورڈ کو جس طرح سے چلایا جا رہا تھا آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ کو چلایا جا رہا تھا دیکھیں میں آپ سے جب میں آیا تھا جو بلڈ کپ سے پہلے آپ کے ساتھ پرگرام ہو تھا شہریار صاحب تھے وہ شاید نراز ہو کے اس وقت چلے گئے تھے میرا کہنا یہی تھا کہ آپ کورٹر فائنل تک پہنچ جائیں گے جس طرح سے آپ کی جو رینکنگ میں آپ ہیں بٹ زیادہ امیدیں نہ رکھیں لیکن جتنی میری امیدیں تھیں وہ تو اس پہ بھی پانی پھر رہے ہیں یہاں تو مطلب میں آئی وز نوٹ ایکسپیکٹنگ کہ آپ اتنا برا پرفارم کریں گے چھیک ہے عبدالغفار آپ سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں میں ذرا انسائیڈرز بتائیے گا اس وقت کہ کیا ہو رہا ہے ٹیم کے اندر اور خاص طور پر موہر کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے کہ ان کے ویسٹ انڈیز سے مائچ سے صرف ایک ہے دو روز قابلی جو ہے وہ کیسینوں میں پائے گا اور اس کی تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے عجیل کو فرید میں کو بتاؤں کہ پاکستان کروٹ ٹیم کے جس میں معاملات ہیں اس میں صرف سے اہم چیز جو مجھے سمجھ میں آئی ہے جو اس سے پہلے ورلڈ کپ سے پہلے بھی اور ورلڈ کپ کے دوران بھی وہ یونٹی اور ایک پیج پر ٹیم کو یا منجمنٹ کو ہونا پڑتا ہے مجھے یہ چیز نظر نہیں آ رہی چیز سیلیکٹر میں موجود ہیں ٹور کے سیلیکشن کمینٹی کا حصہ ہے لیکن ان کی کپیسٹی سمجھ نہیں آ رہی مجھے تو یہ سمجھ جارہا ہے کہ مہین خان نے نیچے سٹیڈیم میں جب ٹیم اننونس کی تھی تو یہ کہا تھا کہ وہ ٹیم کی ذمہ داری لیں گے اگر ٹیم ہارتی ہے تو لیکن پھر کپتان اور کوش جو کہ پلائنگ الیون میں اپنا انپورٹ نہیں دے سک رہے پھر وہ کہاں سٹینڈ کریں گے کیونکہ میرے خیال میں جو کرکٹنگ نالج تمام فواز چیز اس بات سے اگری کریں گے کہ چیز سیلیکٹر کا کام ٹیم کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ٹیم کو کھلانا کپتان اور کوش کے ثواب دیت پر ہوتا ہے لیکن چیز سیلیکٹر تو خود ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ٹیم کے ساتھ موجود ہیں یہی فریض میں سوال اٹھا رہا ہوں کہ ان کی ذمہ داری تو یہاں تک ختم ہو گئی تھی کہ ٹیم کو سیلیکٹ کر لی جائے فائنر ایلیون کھلانا چیز سیلیکٹر کی ذمہ داری نہیں ہوتا آسٹیلی جیسے ملک میں بھی کپتان کو یہ پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی ٹیم کھلائے گا مجھے یہ لگتا ہے کہ مزباؤ لگ کو تمام اختیار موجود نہیں ہے اسی لئے جب وہ پریس کانفرنس میں آتے ہیں تو بجے بجے دکھائی دیتے ہیں ان کے پاس ایکسکیوز ہوتے ہیں جبکہ کپتان ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو خود ڈیسیجن لیتا ہے پھر اس کو وہ اپنے آپ کو بلیم کرتا ہے ڈیفینڈ کرتا ہے وہ ایسا نہیں کرتے وہ ایکسکیوز دیتے ہیں کہ پریس کھلائی کو بہتر کرنا ہوگی فلانا یہ کرنا ہوگا لیکن وہ یہ کبھی نہیں کہتے کہ میں نے جو پلان بنایا تھا وہ ایکسکیوٹ نہیں ہوا لگتا یہ ہے کہ ان کے پاس استیارات نہیں ہیں موین خان کی موجودگی وہاں پر کنفیوجن پیدا کر رہی ہے کلائی بہت سے ان کے حق میں بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں موین خان کی موجودگی کنفیوجن پیدا کر رہی ہے اور جو ایک ایشو اب سامنے آیا ان کے کسیوں جانے کے حوالے سے اس کی بھی تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے جس طرح سے چیئرمن کرکٹ بورڈ کہتے ہیں کہ امنی تحقیقات کا آغاز کر دیئے اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں اور مزید انالیسز لیں گے ہمارے ساتھ آریف علی عباسی صاحب موجود ہوں گے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنے ایسی ایشو کو مزید آگے بڑھائیں گے ایک بہت پھر خوش آمدید آپ کو کہیں گے فواد مصطفیٰ میرے ساتھ موجود ہیں عبدالغفار ڈانیو سی کرسپونڈڈ ہمارے ساتھ ہیں ہمیں آپ جوائن کیا ہے سابق چیئرمن پی سی بی آریف علی عباسی صاحب ہمیں بہت شکریہ اثر آپ کا عباسی صاحب آپ سے میں کوشن یہ شروع کروں گا کہ مجھے یہ بتائیے اس وقت جو پور پرفارمنس ہے ٹیم کی تو پور پرفارمنس ہے لیکن بورڈ پر بھی اونیاں اٹھ رہی ہیں کس کی ذمہ داری آپ بنیادی طور پر سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ٹیم کا حال ہے کہ ورلڈ کپ جیسے میگا ایونٹ کے اندر بھی ہم ایک نظر نہیں آ رہے یہ دیکھیں کس کی رسپونسیبلیٹی ہے تو ایک منٹ میں آپ کو پتا چل جائے گا اس لیے کہ رسپونسیبلیٹی تو چیف ایگزیکٹیف کی ہوتی ہے اور کوئی نہیں رسپونسیبل اگر ٹیم سیلیکٹ ہوئی ہے تو بھی اس کی رسپونسیبلیٹی ہے اگر مینجر پوائنٹ ہوئے ہیں اس کی رسپونسیبلیٹی ہے اگر ٹیم گئی ہے اس کی رسپونسیبلیٹی ہے اگر ٹیم مس بحیف کر دی ہے وہ بھی اسی کی رسپونسیبلیٹی ہے ساری پرابلم جو ہوتی ہیں وہ چیف ایگزیکٹیف کی ہوتی ہیں اور کسی کی نہیں ہوتی مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم میچ ہار گئے تھے پاکستان ہار گئے تھا سیالکورٹ میں تو فاروق مذر صاحب نے ہمارے دوست ہیں بڑے اللہ بخشے انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس کی اوپر بڑا سمپل تھا میں نے اسی وقت کہہ دیا دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں نے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے میں نے اس کی ضرورت ہی نہیں ہوں یہ تو آپ نے بازی صاحب ذمہ داری قبول کی لیکن یہاں ذمہ داری یا الزام یا جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ دوسروں پر ڈالنے کی روایت بڑی سٹرونگ ہو چکی ہے کہ ہر کوئی اپنی غلطی کو دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس وقت آپ کو ٹیم کے اندر جو یونٹی ہے کیا وہ نظر آتی ہے جس طرح سے ایک روز پہلے سیٹی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیئے بحثیت گورننگ بورٹ کے رکن کے کہ بہت ٹینشن میں ہوتی ہے ٹیم بڑی پریشر میں ہوتی ہے کیچز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر کیچ پکڑنے کے حوالے سے یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ اگر نہ پکڑا تو لٹکا دیے جائیں گے آپ مجھے کوئی ایک ایسی اگزامپل بتا سکتے ہیں کہ کیچ نہ پکڑنے کے اوپر پاکستان میں کسی کھلاری کو لٹکایا گیا یا پھر ٹیم اتنی نون پروفیشنل ہے کہ وہ پریشر میں کھیلنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتی دیکھیں کیچ تو ڈراب ہو کے لوگ کھیلتے رہتے جہاں تک ان کو یہ کہنا نہیں چاہیے اس لئے کہ یہ بڑی غلط بات ہے آپ نے ایک آپ کے پاس وکٹ کیپر ہے جس کی چار سنچرییں ہیں اور وہ آپ کے بیٹسمن سے زیادہ بڑے بڑے سکورز اس نے کیا ہیں اور وہ باہر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے کیا معنی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ جو آپ نے میکشفٹ وکٹ کیپر بنایا ہے وہ تو ایسے کیچ ڈراب کر رہا ہے کہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے چار تو مہنے گریں تو یہ کیا بات ہوئی یہ تو کوئی بات ہو بات بیسکلی یہ ہے کہ آپ کا جو پورا ڈرسنگ روم ہے وہ ڈیوائیڈ ہے اور کیوں کہ وہ ڈیوائیڈ ہے کل آپ سنتے ہیں کہ آپ کا جو فیلڈنگ کوش تھا اس سے لڑا ہی ہوگئی یہ کوئی چیز ہے یہ تو بڑی غلط بات ہے اس طرح سے کسی اور ملک میں جا کے ورلڈ کپ کے اندر یہ سکینڈل آفٹر سکینڈل جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے اس کے معنی آپ کی منجمنٹ اگزسٹ نہیں کرتی اور پھر الٹے سیدھے لیکس کرنا کہ مہین خان چلا گیا تھا کسینوں میں یہ کیا ہے ہر ہوتیل کے اندر کسینوں ہوتا ہے اور وہ تو ایڈلٹ ہے وہ کھیل تھوڑی رہا ہے اگر چلا بھی گیا تھا تو کیا گناہ کیا تھا مہین خان کے والے سے ہم نہیں جاتے ہو اس طرف لیکن ہم ذرا اس چیز کے اوپر لے کر آتے ہیں کہ ٹیم کے اندر جو عباد صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ڈیوائیڈ نظر آتا ہے اب جس طرح سے ٹیم میں کرفیو بریک کیا ٹائم کے اوپر نہیں پہنچے میچ سے پہلے بنگلہ دیش کے ہم اگزامپل لیں ان کے ایک کھلاڑی ٹائم کے بعد ہے اس کو رائٹ اوے بھیج دیا گیا اب واپس اپنے ملک واپس کر دیا گیا ہم نے یہ مثال کیوں نہیں ڈالی ہم نے ان کھلاڑیوں کے خلاف اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کیا کہ وہ مذہر کر رہا ہے ٹائم پہ واپس نہیں آئے دیکھیں اس پہ کچھ نہیں ہوا پھر یہ جو لڑائی ہوئی فیلڈنگ کوچ سے پھر کوچ سے ہوئی ہے ایک پلیئر کی تو مینجر سنائے کہ بڑے سخت مینجر ہیں انہوں نے کیوں نہیں کوئی فیصلہ کیا کیوں نہیں دیسیجن لیا کہ جی ایک پلیئر کوچ سے بتتمیزی کر رہا ہے کیوں نہیں اسے باہر بھیجا کیا وہ ملک سے یا ٹیم سے بڑا ہے تو بات یہی ہوتی کہ جب آپ اس قسم کے دیسیجن نہیں لیں گے تو اس کا نقصان اوورال پھر آپ کو اس طرح سے بغیتنا پڑتا ہے اور جہاں تک باسی صاحب نے بات کی کہ بھئی چلے گئے کسینو آپ کے اس چیز کی امپورٹنس نہیں ہے بکاس ہو گئی رہا ہے اندر کہ پلیئرز آپ کے لیگ کر رہے ہیں خبریں وہ جنرلسٹ کو یہاں فون کر رہے ہیں مینجر بیٹھے ہیں ان کو پتا نہیں ہو رہا کہ جنرلسٹ کو کہ جی میری لڑائی ہوئی تھی میں نے کچھ نہیں کیا آپ لوگ کچھ میری مدد کریں وہاں پر سے کیوں پلیئرز خبریں لیگ کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ کی ویک مینجمنٹ ہے تو آپ کو مینجمنٹ سٹرونگ نہیں کریں گے تو آپ اس قسم کی ہوگا دیکھیں ہار جیت اپنی جگہ ہار جیت کے لیوہ جس قسم کی نیگیٹیو نیوز آل اوور دا ورلڈ آپ کی جا رہی ہے وہ پچھلے چھ مہینے میں نہیں آئی تھی جب سے یہ مینجر آئے جنہیں خاص طور پر اس کے لیے بیجا گیا وہ تیم کو سمع لی نہیں پا رہے اتنی بڑی تیم گئی ہے اس کے باوجود ایسی نیوز آ رہی ہے ہار جیت کو بھی اگر بھول جائیں تو یہ خبریں جو آ رہی ہیں جو زیادہ نقصان دے یہ نقصان دے غفار آپ بھینگ جنرلیس جس طرح سے فواد نے بات کی کہیے کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ کھلاری جو ہے وہ خود ان خلالوں لیک آؤٹ کر رہے ہیں اور کوئی اپنی آپ بچانے کی کوشش کہ وہ ملکی لیے کھیلے میگا ایونٹ میں اپنی پرفارمنس پر توجہ دے ہر کھلاری ان چیزوں میں انوالو ہے آپ کو پتا ہے کہ ٹیم اکرما موجود ہے پندر رکھنی ٹیم ہے اس کے علاوہ منیجمنٹ ہے اور تو کوئی پیکٹس سیشن اٹینڈ نہیں کر رہا پاکستان ہوتا ہے بہت سارا ویڈیا ہوتا اسے شامل میں سمجھ میں آتا کہ شاید ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے وہ یقینی طور پر وہ چیزیں وہیں سے پلیئرز یا منیجمنٹ میں اسے لیک ضرور ہو رہی ہیں لیکن یہاں پہ پہ منیجمنٹ کا رول مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ ایسی خبریں جو ان کا برائرہ اس تعلق ڈسیپلنری ایشو سے ہے صرف وہی کیوں لیک ہو رہی ہیں اس میں یہ ضرور ایڈ کروں گا فرید کے پاکستان ٹیم اگر اچھا کھیر رہی ہوتی تو شاید یہ خبریں نہ چلتی لوگوں کا موڈ چینج ہوتا ہے ٹیم ہار رہی ہیں وہ یہ ڈسیپلنری ایشو ساتھ آ رہے ہیں تو اس سے انفرچنیٹ بات کوئی نہیں ہو سکتی لوگ یہی سمجھ رہے ہیں میں لوگوں میں موجود رہا دونوں میچس کے دوران لوگ یہی سمجھتے رہے کہ ہمارا پلین ہی ٹھیک نہیں ہے اب باسی صاحب نے بلکل ٹھیک کہا کہ جس کیوکٹ کیپر نے سب سے ازادہ رنس بنائے آپ نے اس کو گیم چینجر قرار دیا تھا کچھ عرصے پہلے اب وہ آپ کے گیم پلین میں ہی نہیں ہے وہ گیم سے ہی آؤٹ ہے بلکل تو نظر یہ آ رہا ہے کہ آج مجھے جو ذرہ سے معلوم ہے فرید کے میٹنگ ہوئی تھی جس میں وقاع یونیس نے تھوڑی بہت کلاس بھی لی اور اس کے بعد کھلاڑیوں سے خود پوچھا کہ آپ بتائیے کہ ٹیم کا پلین کیا ہونا چاہیے تو خدا خدا کر کے کوئی اچھا پلین شاید منیجمنٹ کا کھلاڑیوں نے نہیں بتا دیے کہ سپیشلیس رکٹ کیپر سپیشلیس لیکن سپینر آپ کھلائیں پانچ بولر تو پورے کریں ون ڈے کرکٹ چینج ہوگی تو پاورپ لے آگیا ہے چار فلڈر سے دائرے سے باہر ہوتے ہیں آپ رنس بہت زیادہ بنتے ہیں اگر آپ پارٹ ٹائمر کھلائیں گے تو ایسے ہی ہوگا تو لگتا یہ ہے کہ جوازے خلافہ میچ میں کچھ تھوڑا بیتر کمیشن اباسی صاحب آپ سے ذرا میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت کے آپ آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اب جس طرح سے غفار نے کہا کہ کھلاڑیوں سے بھی آپ سجیشن لیے گی اگر اس منیجریل ایشو کو ریزولف کرنا ہوگا آپ کے نزدیک کیا سجیشن ہو سکتی ہے دیکھیں صاحب پہلے تو آپ ان کو آپ کے لیے بڑا سمپل ہے آپ دیکھئے اگر چیف اگزیکٹیو قبول کرتے ہیں آپ کے پاس تو ایک نشد دو چیف اگزیکٹیوز ہیں اگر وہ قبول کرتے ہیں کہ بھئی ہماری غلطی ہے تو سارے معاملے سیٹل ہو سکتے ہیں مگر قبول کرنے کے لیے تو موڈ میں کوئی ہے ہی نہیں اور پھر آپ یہ سمپل قویسچنز ہیں کہ جب آپ کے پاس اتنا اچھا لیکس پینے رہے اس کو کیوں نہیں کھلا رہے جب آپ کے پاس اتنا اچھا بیٹسمن ہے جو جو پروفیشنل وکیٹ کیپر بھی ہے اس کو کیوں نہیں کھلا رہے چک اس طرح سے جو سب سے ویلیوبل وکیٹ ہے آپ کا وہ یونس کا ہے آپ اس کو بار بار کبھی کبھی اس سے اوپن کروازے تھے کبھی ونڈاون بھیجے تھے آپ خود کی نہیں جا رہے چھیک ہے سر بار بار امران خان کی بات کرتے ہیں سر میرے پاس 30 سیکنڈ امران خان نے آپ کے کمنٹس کی اوپن آئر اپ ٹو کلوز ہے دیکھیں عباسی صاحب نے بات بڑی اچھی کہ ہم 92 کے ورلڈ کپ کی بات کرتے ہیں امران تین نمبر کھیلنے چلے جاتے تھے تو مزبا جیسے بات کر رہے ہیں کہ جی مزبا کی سنی نہیں جا رہی کپتانی یا تو وہ کھل کے بولیں کہ جی میری مجھے ٹیم نہیں دی جاری میرے اس کی یا پھر فرنٹ سے لیٹ کریں وہ آکے چار نمبر سے پوری باری کرتے ہیں کہیں میں تین نمبر جاؤں گا یونس تم پیچھے ہو پانچ نمبر جاؤ تمہارے فارم میں نہیں ہو فرنٹ سے لیٹ کریں دلیروں کی طرح آپ دیکھے گا ٹیم میں کتنا فرق آ جائے گا لیکن وہ کھل کے سامنے بھی نہیں آ رہے گا بلکل ٹھیک ہے تینکیو سو مجھ فواد بہت شکریہ آپ کاریف علی عباسی بہت شکریہ عبدالغفار پروگرام کا وقت ہمارا یہی ختم آپ فرید ریز کو دیجئے اجازت اللہ حافظ